کراچی میں پانچ جنوری کے واقعے کے اوپر متحدہ مسیح کانسل کے چیرمن دوید اجاز کی اسلامی کالر سے ملاقات مفتی اے آر رحمان پیس کمیٹی چیرمن اسلام آباد جنرل سکتی علماء آگاہی بورڈ پاکستان اور علماء محمد زیعولا سیالوی چیرمن الکرم اسلامی فانڈیشن پاکستان چیرمن دفاع ختم نبوت پاکستان چیرمن علماء آمن کانسل پاکستان سیالوی ہاؤس موڈل کلونی کراچی چیرمن متحدہ مسیح کانسل نویل اجاز کی پانچ جنوری کراچی ائرپورٹ پر واقعے پر اہم ملاقات کی اور علماء محمد زیعہ صاحب اور مفتی عبدالرمان از اسلام آباد کا مصبت آمن بھائی چارگی کا کردار ادا کرنے کا شکریہ ادا کیا انہوں نے کیا کہا آئیے آپ کو سنواتے ہیں میں تمام دیکھنے والے دوستوں کو میرے طرف سے سلام میں نویل اجاز چیرمن میں تھردہ مسیح کانسل آج خاص طور پر آیا ہوں ملانا زیعہ صاحب کے پاس مفتی عبدالرمان صاحب کے تواصل سے جو سلامباز سے ایک سپیشل یا تصریف بڑا ہے کراچی میں انسیڈنٹ ہوا پانچ جنوری دوزار بائیس کو کراچی ائرپورٹ پر سمینہ مشتاق کے ساتھ تو میں شکر بزاہ ہوں ملانا زیعہ صاحب کا جنہوں نے بروقت اپنا کردار دا کرتے ہوئے معاشر کو بدمنی سے بچایا اور وہاں جا کر سمینہ مشتاق کے ساتھ سلڈوٹی کا بلکہ ان کو جو کوپتیں جو معاشر کو بدمنی کی طرف لے کے جانا چاہتی ہیں ان کو پیغام دیا کہ ہم امن صلح سلامتی چاہتے ہیں ملک اس چیزوں کا متحمل نہیں ہے کہ پاکستان میں جو ہے اس طرح کی چیزیں ہوں تو میں شکر بزار ہوں متعدہ مسیح کونسر کی طرف سے میں ملانا زیعہ صاحب کا جو نے بروقت جا کے ان کو اپنا یاک جہتی کا ظاہر یاک جہتی کیا تو ان کے پاس آئیں میں ان کا شکر بزار انہوں نے ٹائم دیا بہت شکریہ ملانا صاحب بہت شکریہ ملانا عبدالل مفتی صاحب ملانا صاحب بہت شکریہ ملانا عبدالل مفتی صاحب بہت شکریہ ملانا عبدالل مفتی صاحب مجھے بڑی خوشی ہے کہ مول عجاز صاحب تشریف لائے انہوں نے عالی ظرفی کا مظاہرہ کیا اور مجھے دلی طور پر یہ خوشی ہے کہ جو ہمارے مسیح بھائی ہیں یہ جو سارا معاملہ ہوا انہوں اس میں انہوں نے شر نہیں پھیلانے کی کوشش کی بلکہ اس کے اندر انہوں نے اتحاد اور اتفاق کی ایک عالی مثال قائمی کی ہے یہ چاہتے تھے تو بہت کچھ چیزیں معاملات کرنے کی کوشش کر سکتے تھے مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہم مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ تمام کمیونٹیز کے جو افراد ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب کسی بھی جگہ کے رہنے والے ہیں ان کی جان ان کی مال ان کی عزت اس کی رکھوالی کرنا ہم پر فرض ہے اگر کسی بھی قسم کا ان کے ساتھ ظلم زیادتی کچھ ہو تو ہم پر یہ لازم ہے کہ اس کے لئے ہم آباز اٹھائیں اور انشاءاللہ والعزیز ہم یہ اہد کرتے ہیں کہ کہیں پر بھی کسی کمیونٹی کے ساتھ اقلیتی جو ہیں کہیں پر بھی کچھ معاملہ ہوا تو انشاءاللہ علماء جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ ہم ساتھ کھڑے ہیں میں علماء صاحب کی سرپرستی میں پیس کمیونٹی چیرمہ اسلام آباد جنرل سیکٹری علماء غاہی بور پاکستان کسی بھی ہمارے مسیحی بہن بین کوئی بھی انسان کوئی مسلوم ہے کسی بھی گاؤں میں ہے کسی بھی جگہ ہے ہر وقت ہر جگہ ہم ان کی مدد کے لئے تیار ہیں اور اسی خوبصر جذبے کے ساتھ مسیحی بہن بین کوئی بھی انسان کوئی مسلوم ہے کسی بھی گاؤں میں ہے کسی بھی جگہ ہے ہر وقت ہر جگہ ہم ان کی مدد کے لئے تیار ہیں اور اسی خوبصر جذبے کے ساتھ ہم نویل اجاز صاحب کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ ہم ایک ساتھ اس کا عظم بھی کرتے ہیں کہ ہم ایک ساتھ مل کے کام کریں گے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے جو کہ علماء صاحب نے اس طرح کی بے شمار اخدامات اٹھائیں ہیں